پرہار ٹائمز کی نیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بولیں محفی رود حاسمی آپ دیکھ رہے پرہار ٹائمز یہ خبر اپراز سے جوری ہے راجستان کی جنگل راج کی یعنی راجستان میں ایک پجاری کی ہتیا ہوئی ہتیا کوئی معاملی ہتیا نہیں ہے اس پجاری کو پٹرول ڈال کر جلا دیا گیا اور اس کے بعد اسپٹال میں اس پجاری کی موت ہو گئی یہ گہلور راج کی گھٹنا ہے چاہے بی جی پی ہو یا کانگریس یہ لوگ انتجار کرتے ہیں ان کو دوسرے راج کی گھٹنائیں دیکھتی ہے تو آواز اٹھاتے ہیں جم کر بولتے ہیں انصاب کی مانگ کرتے ہیں لیکن جب ان کی راج میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو انہیں نہیں دیکھتی ہے اس گھٹنا کے بعد گاؤں کے لوگ پریوار کے لوگ انصاب کے لیے چار دن سے بھوکھے پیاسے اندولن پر بیٹھے ہیں گاؤں والوں کا کہنا ہے یہاں آدھی رات کو سو جلانے کی کوشش کی گئی لیکن پریوار والوں کے ویروت کے آگے اس گھٹنا کے بعد گاؤں کے لوگ پریوار کے لوگ انصاب کے لیے چار دن سے بھوکھے پیاسے اندولن پر بیٹھے گاؤں والوں کا کہنا ہے یہاں آدھی رات کو سو جلانے کی کوشش کی گئی لیکن پریوار والوں کے ویروت کے آگے ان کا بس نہیں چلا گہلوت سرکار ان کے راج میں اتنا بڑا حاصل ہوتا ہے لیکن اس گاؤں اس پریوار سے ملنے تک نہیں گئے دس لاکھ معایجہ سے کیا کسی کی جان واپس آئے گی پریوار والے دھرنے پر بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا دوں راجستان میں جو پجاری جن کی ہتیا ہوئی ہے ان کی عمر ہے پچاس سال اور ان کا نام بابو لال ویشنو ہے کرولی عراقہ ہے مندر سے جڑی جمین تھی گاؤں والوں نے انہیں دان میں دی تھی مندر میں وہ پوجہ کرتے تھے مندر کا نام رادہ کشن اور اسی مندر کے پریسر میں اور وہی اس تھانک دبنگ جب وہ اس زمین پر گھر بنا رہا تھا تو اسے روکنے کے لئے پوجاری گئے تھے کوشش کر رہے تھے کوشش کے دوران کچھ مدھے دھگڑا ہوا اور اس بیواد کو گاؤں میں پنچ بھی بیٹھائی گئی پھر بھی بات یہی نہیں بنی پوجاری کو پٹرول ڈال کر انہیں جندہ جلا دیے پوجاری نے موت سے پہلے کچھ بیان دیا تھا کہلاز نے جلایا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تھانے کی پولیس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جب پوجاری نے آخری دم تک کہا کہلاز نے جلایا ہے تب مجبوراں کہلاز کی گرفتاری ہوئی اور وہ بھی چوبیس گھنٹے بعد یہاں پولیس کی لاپرواہی کا معاملہ ہے پوجاری کی جمین مندر کی جمین پر گاؤں کی دبان کوشش کر رہی ہے گاؤں کے پنچائت میں بھی اس بات کو اٹھایا گیا تو جاہر ہے اس بات کی بھی جانکاری پولیس کو ہوگی اگر جانکاری تھی تو پولیس کی لاپرواہی ہے اس طرح سے جلا کیسے دیا گیا ایک مندر کے پوجاری کو رونگتے کھڑے کر دینے والی گھٹنا ہے اب اس کے بعد سارے بیجی پی کی نیتا اب کود پڑے ہیں راجستان گہلو سرکار استیفہ دے کی مانگ کر رہے ہیں اور کودنا بھی چاہیے راحل گاندھی سے کہہ رہے ہیں گہلو سرکار کو استیفہ دینا چاہیے جو میں نے پہلے ہی کہا ہے آپ کے راج میں کوئی گھٹنا ہوگا تو آپ چپی ساتھتے ہو اور دوسری راج میں گھٹنا ہوتی ہے تو آپ سفر پہ نکلتے ہو ماحول بناتے ہو سور مچاتے ہو راجنیتی کرتے ہو یہاں اور تو اور راجنیتی ہوگی کیونکہ پوجاری کو جندہ جلا دیا گیا ہے اس طرح سے ہتیا کیا گیا جلا دیا گیا اب یہاں پر بجی پی کو ایک مدہ مل گیا ہے اور یہ سوال راحل گاندھی سے واجب ہے کرنا جب یو پی کی گھٹنا ہوتی ہے تو راحل گاندھی پریانکہ گاندھی ہاتھرس گاؤں کی سفر پر نکلتے ہیں ٹیوٹر پر سوسل میڈیا پر لکھتے ہیں جنگل راج ٹیوٹر پر سوسل میڈیا پر لکھتے ہیں جنگل راج سے لے کر اپرادی گھٹنا پر نشانہ ساتھتے ہیں سادھنا بھی چاہیے جو اس دیس میں گھٹنائے ہو رہی ہیں اس پر آواز اٹھانا چاہیے لیکن راجستان میں جب ایک پوجاری کو جلا دیا جاتا ہے تو اب یہاں آواز کون اٹھائے گا پوجاری کی انصاب کے لیے سفر کون کرے گا سوال یہ ہے راحل گاندھی سے جس طرح سے اتر پردیس میں آواز اٹھائی کیا راجستان میں ہوئے گہلوت سرکار کی ناکامی اگر ہے لائن آرڈر پر اتنے سوال تو اس کے لیے سوال تو اس کے لیے ان کا قدم کیا ہوگا اس کے لیے اس پوجاری کو انصاب کیا دلائیں گے اس پورے معاملے میں جو آروپیوں کی سنکھا ہے ابھی پورے لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے کب ہوں گی گرفتاری اور اسی کے ساتھ سماج راجنیتی سے جڑی سی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہائی ٹائمز